بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا قیامت پلے دین اللہ طرح ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن افان ان تیم بندے اور چوتھا میں یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محل آ گیا قیامت پلے دین وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی بھل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا جو اگر دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے تو یہ گھل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں اب ڈاکٹر اسنا صاحب رحمہ اللہ تعالی کیونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی انہوں نے یہ جب سورہ حجر کی آیات آئیں اس میں میرے بستان نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے انہوں نے اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا نا وہ نام لیے ہی نہیں ہے آپ خود سے نہ داخل کریں حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاو کیا پوری زندگی معاو نہیں کیا کیونکہ ان کی براہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا حضرت علیہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے جب امار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا مار کو تو باقی جماعت قتل کرے گی وہ چھوڑ کے چلے گئے تو مروان نہیں ان کے گھڑنے میں تیر مارا مستدلی لاکم میں آتا ہے اور وہ شہید ہوگی حضرت زبیر حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبیل اسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے بارہ بندے غزبہ اہد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے غزبہ اہد کے اندر ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹھ عبداللہ اہم نے زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گڑا بڑا تھا میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا اور وہ زخم ان کو عہد کے موقع پہ لگا تھا اور پھر جنگیں اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگیں یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو حضرت زبیر بھی ایک سکالٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر بھوز گئے اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اتنی بہادری تھی ان کے لئے لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پر آگے اس تقلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا حضرت حسن بن علی نے بتایا مولا علی سے کہ حضرت زبیر آئے ہیں تو حضرت علی نے کہا کرو کوئی میں خود چاہتا ہوں گئے کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبیل اسلام تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے وہ پوپی ذات تھے نا نبیل اسلام کی پوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام تو حضرت علی نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں ہاں تم اس مقصد ظالم ہو گئے تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پر غشی تاری ہو گئی گوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنے ہم نہیں کر سکے مدان جنگ سے بابا پس چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بند نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لاکے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزر کی بشارہ دیتا ہوں کیونکہ زبیر جنتی تھا تو وہ شخص پھر حضرت علی سے نراض ہو گیا کہ ہم نے تیری ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا تو وہ پھر خارجی ہو گیا اور یعنی یہ وہ محبت تھی وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک گلتی سے اس کی پوری زنگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا بارال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اس لئے نبیر اسلام کی صدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبید طلحہ اور حضرت عثمان بن افان پہ رضی اللہ تعالیٰ باقی آپ میرا کربلا والا رسائچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس سوالے سے یعنی مصنف ابن ابی شہبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ایک ایک علاج اٹھا کے اس کو صاف کر رہے حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ اس کی علاج دیکھی تو روپٹ اندر طلحہ حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہے پھر حضرت عثمان سے کہا کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلی مر گیا ہوتا میں یہ دن نہ دیکھتا ایک ایسا شخص جس نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جس نے اسلام کو زیرو سے تین بریازموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب اس کو بڑھاتے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ایک ایک جنگ میں آٹھ اٹھ دس ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیتی آفتہ جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبائی کہنے والے تھے شیر و شکر تھے آپس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی لئے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے بہر آپ کو پتہ ہے کہ کوئیں ہوا کرتے تھے اکیلے جا کے کوئیں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے یہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا کوشش کرتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام اسی لئے مسلم ابن مشہبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں خلوتیں نازلہ پڑی اللہم علی کا بھی معاویت آئی ہی اللہ معاویت اور اس کے شیعہ کو برباد کر باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی مسلم سائیر کبرہ کے اندر حدیث موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم آت کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا اور وہ ہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیانزہ بھگتنا پڑا ہے عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو علی امیہ نے ہی قتل کروایا حجاج بن یوسف نے زہر علود لیزہ مروا دیا اور حاکم کے اندر مجموع زبایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی ورہ سے پھر حضرت علی کہ چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سبھال سکتے باہر پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگئے ہر بات کہاں سے کانکل گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو اڈریس کرنا ضروری تھا تو آج ہم جب جنگ جمل صفی نیروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالیٹی ہیں یہ جو غل والا تعلق ہے نا اس کا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کسی کے ساتھ جس نے دین کا جنالہ نکالا ہوا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے بارے میں غل کا رکھنا ایمان ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوہ چکی جس میں تین نشانی ہے نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب اسے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے ان کے بارے میں غل رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں دوسری نشانی بخاری مسلم میں آئی کہ وہ شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے اور تیسی چیز ہے کہ کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنے ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے وہ ایمان کی علاوہ چکے گا تو الحب لیلہ والبغض لیلہ بغض اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے وہ علا غل تو رہتا ہے اس غل سے آپ اس غل سے تو نبی الاسلام نہیں چھٹکارا حاصل کر سکے صحیح بخاری میں عدیث ہے نبی الاسلام کے پاس واشی آیا پتہ مکہ کے موقع پر اور وہ واشی کون تھا قاتل حمزہ ہمزہ نبی الاسلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے دوش شریک اور ہم عمر بھی تھے دوست بھی تھے واشی کو عزت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ ماف کر دیے لیں واشی پیش ہوا اور میں واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی آئے 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 یہ وہ شخص ہے جو حریصن علیکم بالمومنین اروف الرحیم ہے لیکن چچا کے معاملے میں اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا وہ دین کا مجاہد تھا دین کے لئے کنٹریبیوشن تھی اور میں آپ کو علاوہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے خلیفہ اول حضرت ابوبکر میں نہیں ہونا تھا حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا اس کا لوجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزبہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا آرمی کا حضرت حمزہ نبی علیہ السلام تو خیمے میں تھے نا مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا حضرت حمزہ غزبہ اہود میں کون لیڈ کر رہا تھا حضرت حمزہ اس لئے آپ نے پھر غزبہ اہود کے شہدہ پہ جا کے جنادہ پڑھا تھا کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے ان کو سب کچھ آخرت میں ملائے یہ نہ ہوگی اب تم آپس میں بخاری مسلم میں یہ بھی عدیس ہے میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤں اور وہی ہوا پھر بعد میں تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معافی کیا اور فرمایا پوری زندگی بھرواسی سامنے نہیں آیا حضور کے حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گرنٹی دی ہے نبی علیہ السلام مومنین پر روح بھی ہیں رہیم بھی ہیں اب میں تھوڑی سی انجننگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جن جن کے بچے ہیں میرے بھی اپنے بچے ہیں آپ میں ایک سا لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں آپ خود میلیسیس کر لیں بلکہ اولاد تو باز کانسان کو ماباپ سے آگے ہو جاتی ہے تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبیل اسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے Not at all حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسلم آمد میں تواتر سے وہ عدیث نکل ہوئی ہے کہ ابن باس کہتے ہیں کہ ایک دوپیر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ نبیل اسلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے بال بکرے ہوئے ہیں جسم پر گرد پڑی ہوئی ہے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی کیا حالت ہے تو فرمایا کہ یہ حسین اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے یہ تشبیح یعنی یہ ایک لادہ سے ایک محکمہ خواب محکمہ بلکل لگ سے آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے یہ اللہ تعالیٰ تمثیلن دکھاتا ہے اور نبیل اسلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون صحابی تو وہ تو کنفرم ہے بخاری مسلم اندیس ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی اور صحابی بھی عام نہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گبرا کے اٹھا میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی کئی افتماعات پڑا چلا کے اسی دنتاس محرم 61 جری میں حضر حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا ہے نا اسی حدیث کو نکل کر کے اسماعیل دیلوی جس کو دیوبان اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دیلوی شاہ علی علیہ دیلوی کا پوتا اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تکویت العیمان جس میں گساکیاں بھی ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جی پی جی بھی لگایا تھا اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی ویرہ سے غم زیادہ ہیں اور اس نے بھی لکھا ہے یزید پلید لفظ لکھا وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں تو بعد میں سعودیہ ایرانٹ اصل شروع ہوئی تو یہ یزید کی بقالت کرنی شروع کر دی اہل حدیث تو خیر اس وقت ناصبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائی میں دیوبان میں کام لوگ ہیں اس کمپیرڈ ٹو اہل حدیث اور بریلیو میں تو بہت ہی کام لوگ ہیں تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیرزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے ترمزی میں محسن عامد مدیس نبیل اسلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے اللہ اسے محبت کر جو اس سے محبت کرے اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے ذرا پوائنٹ آٹ کریں نا کیا یہ تریکٹیکل بات ہے تھی نا دشمنی آج تک ہے اس زمانے میں بھی تھی تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے باقی باقی اکرمالا انسرچ پیپر پائی بھی پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیر ہو جائے